موسیقی تیاری میں جھٹے ہوئے ہوں گے کیونکہ سیکنڈ ڈیلڈ کا اگزام بھی کافی نزدیک آ چکا ہے اور آپ اس کی تیاری میں جور شور سے لگے ہوئے ہوں گے پھر بھی آپ میری کلاس ایٹن کر رہے ہیں تو آپ کے لئے بہت بڑی بات ہے آپ کی محنتوں کو سلام آپ تمام ہی محنت کر رہے ہیں تو اللہ تعالی آپ کو کامیہ بھی ضرور ادا فرمائے گا بے شک آج دوستوں جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے ہماری سلائٹ پر نظر آ رہا ہے آج کا ہمارا ٹپک ہے نظیر اکبر آبادی نظیر اکبر آبادی ایک ایسا نام ہے دوستوں جو آپ نے چھوٹی کلاسوں میں جب آپ نے چھٹی سانتی کلاس پڑھی ہوں گی جب بچپن میں آپ نے اردو کتاب کی بنیادی کتابیں پڑھی ہوں گی شروعاتی کتابیں پڑھی ہوں گی تو آپ نے نظیر اکبر آبادی کا نام سنا ہوا ہوگا اور ضرور سنا ہوگا بہت فیمس شاعر ہیں بہت ہی مقبول شاعر ہیں بہت ہی معروف شاعر ہیں ٹھیک ہے اور آج نظیر اکبر آبادی کے بارے میں ہم بہت کچھ پڑھنے والے ہیں پہلی بات نظیر اکبر آبادی کا جو پہلے جو لفظ ہے نظیر تو نظیر ان کا نام نہیں ہے نام ان کا ولی محمد ہے نظیر ان کا تخلص ہے دوسرا اگر بات کی جاتی ہے اکبر آبادی کی تو اس کا مطلب یہ ہے ان کا جنم اکبر آباد میں ہوا تھا نہیں ان کا جنم کہا ہوا تھا ان کی ولادت کہا ہوا ہی تھی لیکن اکبر آباد اکبر آباد کے سے آگرہ کوئی کہا جاتا ہے اکبر آباد سے بہت زیادہ لگاؤ تھا بہت زیادہ انسیت تھی بہت زیادہ محبت تھی اسی وجہ سے اس کے نسبتن اس کو نسبتن کہیں گے تو یہ نسبتی طور پر ان کا نام آگے اکبر آبادی لکھا گیا پڑھا گیا ناظر اکبر آبادی بہت مقبول شہر تھے نہ صرف مسلمانوں میں نہ صرف مسلم سماظ میں بلکہ ہندو مذہب کے لوگ بھی ان کو بہت زیادہ عزت و حیترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے اور بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے ایسی بہت ساری باتیں ہیں بہت ساری واقعات ہیں تو جیسے جیسے ہم ویڈیو کو آگے بڑھاتے جائیں گے ہم ساری باتوں کو آگے پڑھتے جائیں گے آج کا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ہے کل میں نے اپنی ایک فوٹو ایک میٹنگ کی فوٹو ڈال دی تھی آپ نے اس کو بہت زیادہ لائک کیا بہت زیادہ پسند کھیا کافی سارے کمنٹس بھی کیے جو بات سمجھے کافی خوشی بھی ہوئی کہ آپ لوگ نہ صرف میری ویڈیو کو بلکہ مجھے بھی تھوڑا بہت پسند کرتے ہیں تو آپ کے لئے بہت بہت شکریہ آپ نے جو کمنٹ کیا اس کے لئے چلیے اب ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کچھ باتیں اور بھی ہیں جو ویڈیو کو دوران میں آپ کو بتاؤں گا اور کچھ باتیں اور ہیں جو ویڈیو کے لازم میں آپ کو نشاندہی کرتا چلوں گا نظیر اکبر آبادی اصل نام ہے سید ولی محمد اصل نام ہے سید ولی محمد یاد رکھیے گا جن کے نام آگی پیش ہوتے تو ان کے نام زیادہ تر پوچھ ہی جاتے ہیں تخلص ان کا نظیر والد کا نام ہے محمد فاروق پیدائش ان کی ہوئی ہے سترہ سو چالیس میں دہلی میں کہاں ہوئی ہے سترہ سالیس میں دہلی میں کوئی اختلاف نہیں ہے انسی آرٹی میں بھی یہی لکھا ہے وفات کی بات کی جائے تو اٹھارہ سو تیس اکبر آباد میں آپ کی وفات ہوئی ہے اکبر آباد آگرہ کو ہی کہا جاتا ہے لغہ بہن کا عوامی شاعر عوام یعنی جنتہ جنتہ کا شاعر جنتہ کا قوی کون ہے نظیر اکبر آباد چونکہ عوامی اناثر نظیر کی نظموں کا خاص موضوع رہا ہے اس لئے عوامی شاعر کہلائے عوامی شاعر کہلانے کی وجہ کیا رہی ہے آپ نے عوام سے جڑی ہوئی چیزیں لکھی ہے ایک آپ نے لفظ چنا ہوا ڈاؤن ٹو ارث زمین سے جڑا انسان وہ خصوصیت وہ خاصیت آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری تھی آپ نے عوام کے مددوں کو عوام کے مسائل کو عوام کے چیزوں کو سب کے سامنے روشناز کرایا ہے بہت عوام سے جڑی جڑی چھوڑی چھوڑی باتوں کو بھی آپ نے بہت خوبصورت انداز میں کیا کیا ہے پیش کیا ہے چاہے میلے ٹھیلے کا ذکر ہو چاہے تہیوانوں کا ذکر ہو بہت خوبصورتی سامن چیزوں کو اپنے نظموں میں بیان کیا ہے بات کی جائے تعارف کی نظیر اکبر آبادی ہے کون بہت عظیم شخصیت ہیں ایک ہی کر کے دیکھتے ہیں نظیر کو عوامی شاعر کے نام سے جانا جاتا ہے جیسا ہوں کو بتا چکا ہوں ان کا لغب بھی ہے ان کا لغب ہے عوامی شاعر نظیر سے ہی نظم نگاری کی باقیدہ ابتداء مانی جاتی ہے حالانکہ اور بھی مانی جاتی ہے لیکن نظیر سے بھی ابتداء مانی جاتی ہے کہ نظیر نے سب سے نظم نگاری کو فن کو آگے بڑھایا انہوں نے اپنے نظموں میں عوامی جذبات کی برپور اکاسی کی ہے اکاسی کہتا ہے اکاسی پرچھائی بھی ہوتی ہے اکاسی بنائے اکس اکس ہے نہیں پرچھائی نکل آپ نے عوامی جذبات کو لوگوں کی بھاونہوں کو جنتہ کے بھاونہوں کو آپ نے اپنی نظموں میں کہہ کیا ہے پیش کیا ہے اس لئے آپ کیا کہہ لائے عوامی شاعر کہہ لائے عوامی شاعر کہہ لانے کے وجہ یہ بھی ہے کہ نظیر نے عوام کے جذبات کو اپنی شائری کا موضوع بنائے اپنا وشہ بنائے ہے اسی چیزوں کا اپنی نظموں میں لکھا ہے ان کی شائری میں وہ تمام موضوع شامل ہیں جن کا تعلق عوامی زندگی سے ہے ایک انسان کی زندگی میں عام بولچال میں عام رہن سہن میں جن چیزوں سے انسان کا جڑاؤ ہوتا ہے وہ سب چیز آپ نے کیا کی ہے اپنا موضوع بنائے کو وشہ بنائے ہے اپنی نظمیں لکھنے کا نظیر کو زمینی شائر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے زمینی ستحے پر رہ کر شائری کی ہے جیسے ہم آپ کو لذب ہوتا ہے ڈاؤن ٹو آردھ والا جو پیشن ہوتا ہے وہ زمینی ستحے کیا کہا جاتا ہے زمینی ستحے کہا جاتا ہے زمین سے جڑے انسان ہے اس کے علاوہ نظیر کو پتنگ بازی یعنی پتنگ اڑانے کا کشتی سوری کشتی ورزش کبوتربازی اور شترنج کا بہت شوق تھا نظیر کو پتنگ اڑانے کا کشتی کبوتربازی اور شترنج کا بہت زیادہ شوق تھا ابھی تھوڑ دن پہلے کیا ہوا تھا دوستوں میں ایک چیپٹر پڑھایا تھا شاید گیت یا دوہے والا چیپٹر تھا شاید دوہے والا ٹاپک تھا تو اس میں میں نے بتایا تھا کبیر ایک مسلمان بھنکر کے گھر پیدا ہوئے تھے آپ کو پتا ہے اردو میں زبرجیری پیش نہیں ہوتے تو جب اتنا میٹر میں فلو میں پڑھ رہا تھا تو میں نے بھنکر کو کیا پڑھ دیا میں نے بند کر کیا پڑھ دیا میں نے بند کر ہاں گلتی آپ چھوٹی مجھ سے بھی ہو سکتے میں بھی انسان ہونا تو بند کر کو میں نے زلد بازے میں کیا پڑھ دیا میں بند کر لپنے میرے پاس ایک کمنٹ آیا کہ خود کو پڑھنا نہیں آتا تھا آپ کیا پڑھاتے کیوں تو جناب کے لیے بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے اپنی گلتی کا احساس کر رہا ہے کہ ہاں مجھے بہت بڑھ 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 گئی ٹی بانکر بانکر میں ماترہ نہیں تھی یہ بات میں اس لئے یاد ہے کیونکہ ہم نے کشتی کو کشتی پڑھ دیا تھا یہ اصل میں لفظ ہے کشتی کیونکہ پیشت نہیں ہے اس لئے کشتی بھی پڑھا جا سکتا ہے کشتی بھی پڑھ سکتی ہو پڑھنے میں کچھ نہیں ہے لیکن اصل لفظ کیا ہے کشتی کیا ہے کشتی تو آپ بھی تھوڑا دھیان رکھیں سبرجی ریپیش نہیں ہوتے ہیں تو فلو فلو میں کے بعد چیزیں نکل جاتی ہیں بات کری جائے دوستو نظیر کا مجاز نظیر کا اٹیٹیوٹ کیسا ان کا بیوار کیسا ہے نظیر ایک ملن ساز انسان تھے لوگوں سے ملن سار انسان تھے مزاز کے آجزی مزاز میں آجزی اور انکساری شوخے اور ذرافت خوش مزاہی اور انسانی دوستی نمیعہ تھی لوگوں سے دوستی کے ساتھ پیش آتے تھے محبت کے ساتھ پیش آئے کرتے تھے شوخے اور ذرافت تھوڑا حسی مزاق والا ان کا لہجہ رہا کرتا تھا اور ملن سار انسان لوگوں سے ملن سار والی ان کے اندر بھاؤنا تھی اور یہی وجہ تھی کہ ان کو نہ صرف ہندو نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو لوگوں کو ان کو کافی محبت کے ساتھ احترام ان کا کیا کرتے تھے اب بات کرتے ہیں خاندانی حالات کی یہ تھا ان کا خود کا پرسنل انٹروڈکشن نظیر کے والد محمد فاروق کی شادی آگرہ کے ایک قیلدار کی بیٹی سے ہوئی تھی اس لحاظ سے نظیر کا ننیحل کیا ہو گیا آگرہ ہو گیا کیا ہو گیا آگرہ ہو گیا نادر شاہ کے حملوں سے چند برس پہلے والد کی وفات کے بعد اپنی نانی اور والدہ کے حمرہ دہلی سے آگرہ بات چلے آئے تھے یعنی نادر شاہ کے حملے ہونے سے پہلے ان کے والد کی کیا ہو گئی تھی وفات ہو گئی تھی اور اسی ٹائم میں یہ والد کے وفات کے بعد اپنی ماں والدہ اور نانی کے ساتھ دہلی کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے اکبر آباد چلے گئے تھے آگرہ چلے گئے تھے اور اسی آگرہ سنگ اتنی زیادہ محبت اتنا زیادہ لگا ہوا اس نانیحال سے کہ ان کے نام کے ساتھ اکبر آباد ہی ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا اس کے بعد انہوں نے ہمیشہ کے لیے اکبر آباد کو اپنا مسکن منا لیا مسکن ہی نہیں رہنے کا نواز بردپور کے راجہ اور واجد علی شاہ کے بلاوے پر بھی انہوں نے اکبر آباد کو نہیں چھوڑا ایک ایسے شہر کا نام بتائیے جنہوں نے دہلی کو کبھی نہیں چھوڑا کیونکہ جب دہلی کے حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے تھے تو ایک 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 کر کے سارے شہر کیا کر رہے تھے دہلی کو چھوڑ چھوڑ کر لکھنا کی طرف جانے لگ گئے تھے لیکن ایک شہر ایسے تھے جنہوں نے دہلی کو اتنے خراب حالت میں بھی دہلی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا تو بتائیے ان کا نام مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا تو دوسرے تھے کون نظیر اکبر آبادی ان کو اکبر آباد سے اتنا زیادہ لگا و اتنے زیادہ محبت تھی کہ حالات کیسے بھی رہے انہوں نے اکبر آباد کو کبھی بھی چھوڑا نہیں دہلی کبھی نہیں گئے بلائے لوگوں نے راجہ مراجوں بلائے پر پھر بھی نہیں گئے بات کرتے ہیں ملازمت کی نوکری کی بات کرتے ہیں نظیر نے معلمی اور مدرس کے پیشے کو ترجیح دی اپنے معلمی کا پیشہ اختیار کیا پڑھنا پڑھانا آپ کا شیار رکھا اس پیشے کی وجہ سے اوائل عمر کا وقت کو انہوں نے مطورہ میں گزارا کام گزارا مطورہ میں گزارا عمر کے آخری دور میں انہوں نے لالا بلاس رام کے لڑکوں کو سترہ روپے مہاوار میں پڑھانا شروع کیا اپنی شائری کے ابتدائی دور میں ان تمام موضوعات کو انہوں نے پیش کیا ہے جو اس دور میں عوام میں بہت مقبول تھے بہت سنوں نے فیمس تھے ان چیزوں کو اپنے اپنے شائریوں میں ہوتا رہا ہے جیسے مثلا میلو ٹھیلوں کو تہوار کو ہولی دیوالی اید جاتراؤں یعنی یاتراؤں رکشہ بندن مذہبی رہنماؤں اورز اور عقائد وغیرہ پر اپنے نظمیں لکھی ہے ملکل چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کومن چیزیں جو ہماری روز مرہ کی زندگی میں شامل ہوتی ہیں میلے ٹھیلے تہوار وغیرہ ان پر آپ نے کیا لکھا ہے شبے برات وغیرہ ایسی چیزوں پر آپ نے کہہ لکھا ہے نظمیں آپ نے لکھی ہیں لیکن جب سورج مل جات نے آگرہ پر حملہ کر کے اس کو برباد کیا اور ساتھ ہی سوہارام جات کو اس کا حاکم منا دیا تو اس نے بھی وہاں پر خوب تبائی مچائی ان تمام واقعات کا اثر نظیر کی طبیعت پر پڑا جن کی وجہ سے انہوں نے اپنے آخر دور میں دنیا کی بے سباتی دنیا کی ناپائداری اور دنیا سے بے رغبتی جیسے موضوعات کو اپنے شائری میں پیش کیا شروعات میں وہ کومن ٹاپک اٹھاتے تھے کومن ٹاپک پر لکھتے تھے عوام سے جوڑے ہوئے زمینی ستے کے ٹاپک کو چنا کرتے تھے لیکن جب آکبر آباد برباد ہونے کی کاغار پر آیا تو یہ سب بات ان کے ذہن میں اتر گئی دل میں بہت زیادہ اس بات کا دکھ ہوگا تو انہوں نے دنیا سے بے سباتی دنیا سے ناپائداری اس طرح کی چیزوں اپنے اپنا موضوع بنایا اپنے آخری وقت میں نظیر کی کچھ اہم نظمیں کون کون سی ہے ان کے نام تھوڑے یاد رکھنا آپ کو یہ ان سے کوئی سی بھی ایک نظم کا نام پوچھ لیا جائے گا آپ سے مفلی سی کون سی ہے اگر آپ سینگریٹ کا اگزام دے رہے ہیں تو مفلی سی آپ کے نسام میں شامل ہیں آپ کو یاد رکھنی ہے دوسری ہے روٹی نامہ آدمی نامہ ہولی نامہ عید دہ سہرہ شبہ برات مہادیو جی کا بیا بلدیو جی کا مئی کا کل جگ کل جگ یعنی کلیوگ دارون مکانات جاڑے کی باہریں برسات کی باہریں گرون آنک کرشن کنیہ کا بالپان عید الفطر اور دیوالی اور دیوالی یہ ان کی کہہ ہے مشہور اور بہت خاص اہم نظمیں ان کی ہیں اب بات کیجئے وفات کیونکہ وفات کا ماترہ بھی تھوڑا عجیب ہے تھوڑا الگ ہے دھیان سے دیکھئے اور یاد رکھئے گا نظیر نے ساری زندگی اکبر آباد میں گزاری اور اٹھارہ سو تیز میں اکبر آباد میں ہی نبے ورس کی عمر میں ان کے وفات ہوئی اس کا مطلب کافی اپنے طویل عمر پائی ہے اکبر آباد میں ان کی مقبلیت بہت زیادہ تھی ایسا نہیں تھا کہ ان کو اکبر آباد سے بہت زیادہ محبت تھی بلکہ اکبر آباد کے لوگوں کو بھی نظیر سے بہت زیادہ محبت تھی بہت زیادہ عقیدت رکھا کرتے تھے کس سے؟ نظیر سے اور کیسے رکھا کرتے تھے؟ اس بات کا ثبوت یہاں دیا جائے گا آپ کو اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ نماز جنازہ دو مرتبہ ہوئی جنازے کی نماز کتنے بار ہوئی ہے؟ دو بار ہوئی ہے پہلی مرتبہ سننی مسلک کے لوگوں نے اور دوسری مرتبہ شیعہ مسلک کے لوگوں نے نماز پڑی کفن کے اوپر کی چادر کو اہلِ حنود اہلِ حنود یعنی ہندو مذہب کے ماننے والے لوگوں نے عقیدت اور محبت کے طور پر لیا اب آپ محبت کا احترام دیکھئے محبت کا عالم دیکھئے کہ نہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک کومن ایک گروپ ہے ایک محلہ ہے ایک طبقہ ہے جو ان کو پسند کرتا ہے بہت زیادہ عزت احترام رکھتا ہے اتنی زیادہ محبت مسلمانوں میں ان کے لئے تھی کہ ان کی جنازے زمانہ حالکہ یہ ٹوپک کو بیان کرنا ہے کوئی اوچیتیں نہیں ہیں ویسے تو لہن ایک بات بتا ہی جا رہی ہے کہ مسلمانوں میں دو عقائد ہوا کرتے ہیں شیعہ اور سنی جو مسئلہ ہوا کرتے ہیں دونوں نے الگ الگ ان کی نماز پڑھی اتنی زیادہ محبت تھی اتنی زیادہ عقیدت تھی ان سے اور نہ صرف شیعہ سنی کی بات کی جائے بات کی جائے ہندو مذہب کے لوگوں نے بھی ان کے کفن کی جو اوپر کی جو چادر ہوتی ہے دوستو ان کو بھی انہوں نے لیا کس لیے ایک عقیدت ایک محبت کے طور پر اتنی زیادہ عقیدت رکھا کرتے تھے کون آگرہ کے یعنی اکبر آباد کے سارے لوگ اس بات سے آنداز آپ لگا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں لاس ٹاپک ہے اخوال اخوال کال کہن کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے حالانکہ نظیر کے بارے میں کیا کہا ہے اگر دوستو میں کوئی رینڈم نہیں بتاتا ہوں نظیر کے بارے میں تو کافی سارے شہر کافی سار تنقید نگاہ نقاط کہتے ہیں وہ تو کوئی شہر ہی نہیں ہیں وہ تو کوئی شہر نہیں کیا کہتے ہیں تکبندی کرنے والا انسان ہے لیکن بات کے بہت سارے محققین نے اس بات کا پورا بیورہ دیا ہے اس بات کو پیش کیا ہے کہ نہیں نظیر بہت آلہ درجے کے شہر رہے ہیں اور ان لوگوں کا یہ ماننا تھا ان تنقید نگاہروں کو پہلے والوں کا یہ ماننا تھا کہ وہ تو بس ایک عوام کے چھوٹے موڑے ٹاپکس اٹھا لیا کرتے ہیں ان کو تکبندی ملا کر باتوں کو پیش کر دیتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے نظیر اکبر آئے تو بہت عظیم شخصیت اور کافی اچھے شہر ہیں اب دیکھتے ہیں یہاں پر کیا کیا بیان کرتے ہیں باکول شمس الرحمن باکول شمس الرحمن فاروخی کیا لکھتے ہیں نظیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے دماغ چھوٹا تجربہ محدود ہے کون کہتے ہیں شمس الرحمن فاروخی دوسرا قول بھی انہی کا ہے وہ کہتے ہیں شاعری نظیر کے قبضے قدرت سے باہر ہے شاعری بار ان کو آتی نہیں باکول نیاز فتح پوری کہتے ہیں نظیر اکبر آبادی ایک چھوٹکلے باز شاعر ہیں یہ لائن اپ توڑا تھوڑا یاد رکھنا ہے لئے کہ نظیر کو چھوٹکلے باز شاعر کس نے کہا ہے اس طرح گمہ فرسال پوچھی جاتے ہیں تو کس نے کہا ہے باکول نیاز فتح پوری نے نیاز فتح پوری نے یہ بات کہی ہے باکول کلیم الدین احمد کیا کہتے ہیں بہت عظیم تنقید نگار ہیں نظیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے بے نظیر جس کی کوئی مثال نہ ہو گدارن نہ ہو یہ تنقید ہے ان کی شاعری اپنا اپنے باکول کلیم الدین احمد ایک بار پھر کہتے ہیں کہ نظیر اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہے اور یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اردو شاعری کے آسمان پر ایک چمکتہ ستارہ وہ کون ہے نظیر ہے کون ہے نظیر اکبر آبادی ہے تو دوستو یہاں پر آپ کا ٹاپک کیا ہوتا ہے بلکل اوور ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں نظیر اکبر آبادی کی حیات و خدمات کا مختصر جائزہ اس کے بات کریں گے تفصیلی جائزہ لیکن مختصر تفصیلی جائزہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ ٹاپک اگر آپ تھرڈ گریڈ کا کورس تیار کر رہے ہیں تو ایک بار آپ کو کیا کرنا چاہیے ایک نظم ہے میں نے نظم نیچے لکھ لی ہے نظم کا نام ہے دوستو نیکی اور بادی یہ کلاس ٹینت میں ہے جان پہجان آپ کی بک ہے کیونکہ اگر تھرڈ گریڈ سے سوال بنے گا تو زیاد سے بات ہے نظیر کی حیات و خدمات سے ہی بنے گا لیکن پھر بھی جو سلیبس آپ کا دیا جاتا ہے تو سلیبس کے آپ کے چپٹر سے ہی لیا جاتا ہے جان پہچان جب آپ کی چھٹی ساتھویں آٹویں نوی دسویں کے جو کتابیں ہیں جان پہچان اسی سے ہی آپ کا سلیبس پریپیر ہوگا تو جن شہروں کی حالاتیں زندگی بارے پوچھا جائے گا تو زیاد سے بات ان کے چپٹر سے بارے میں آپ سے کافی کچھ پوچھا جا سکتا ہے تو یہاں پر ایک چھوٹی سی نظم ہے بہت سرل اور بہت سادہ زبان میں ایک لیمانیت کے تفشیری بھی نہیں لکھئے نہیں لکھنے کی وجہ کیا ہے خود اتنی آسان زبان میں ہے آپ اس کو پڑھو گے تو ہی سمجھ جاؤ گے کہ کتنی آسان ہے نظم بہت آسان ہے نیکی اور بدی اگر آپ تھرڈ گریڈ میں ہیں تو آپ کو یہ پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے ایک بار دیکھ لیجئے آپ کا اندازہ ہو جائے گا نیکی اور بدی کس کی ہے نظیرک برابادی کی ہے دنیا جس کا ناؤمیہ یہ اور طرح کی بستی ہے ہے دنیا جس کا ناؤمیہ یہ اور طرح کی بستی ہے جو مہنگوں کو تو مہنگی ہے اور سستوں کو تو سستی ہے کوئی مشکل نہیں ہے دنیا جس کا نام ہے مہنگوں کے لیے مہنگی اور سستوں کے لیے سستی ہے ہے دنیا جس کا ناؤمیہ یہ اور طرح کی بستی ہے جو مہنگوں کو تو مہنگی ہے اور سستوں کو تو سستی ہے یا ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں ہر آن عدالت بستی ہے گر مست کرے تو مستی ہے اور پست کرے تو پستی ہے کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں انصاف اور عدل پرستی ہے اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودہ دست بدستی ہے سودہ دست بدستی ہاتھوں ہاتھ لینا دست بدستی فارسیہ لفظیں ہاتھوں ہاتھ اس ہاتھ دینا اس ہاتھ لینا ہاتھوں ہاتھ والا تو پہلی بات یہ نظم مسددس فارم میں یعنی چھے چلائن کے بند میں لکھی گئی ہے جو اور کسی کا مان رکھے تو پھر اس کو بھی مان ملے جو پان کھیلاوے پان ملے جو روٹی دے تو نان ملے نان بھی روٹی کوئی کہتے ہیں ٹھیک نقصان کرے نقصان ملے احسان کرے احسان ملے جو جیسا جس کی ساتھ کرے پھر ویسا اس کو آن ملے کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں انصاف اور عدل پرستی ہے اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودا دست بدستی ہے جو پار اتارے اوروں کو اس کی بھی پار اس کی بھی نہ اترنی ہے جو غرق کرے پھر اس کو بھی یا ڈب کو ڈب کو کرنی ہے شمشیر تبر بندوق سنا اور نشتر تیر نہرنی ہے یا جیسی جیسی کرنی ہے پھر ویسی ویسی بھرنی ہے کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں انصاف اور عدل پرستی ہے اسے ہاتھ کرو اسے ہاتھ ملے یا سودہ دست بدستی ہے کتنے خوبصورت الفاظوں کو کتنے سادہ زبان الفاظوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے آگے دیکھئے جو اور کا اونچہ بول کرے تو اس کا بول بھی بالا ہے جو اور کا اونچہ بول کرے تو اس کا بول بھی بالا ہے اور دے پٹکے تو اس کو بھی پھر کوئی پٹکنے والا ہے بے ظلم خطا جس ظالم نے مظلوم کو زبا کر ڈالا ہے اس ظالم کے بھی لوہوں کا پھر بہتا ندی نالا ہے کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں انصاف اور عدل پرستی ہے اسے ہاتھ کرو اسے ہاتھ ملے یا سودہ دست بدستی ہے اب میں نے اس کی تشریح کیوں نہیں کیے اس کی وجہ بتا دیتا ہوں کیونکہ ایسے لفظ بہت آسان ہے بہت سادہ زبان میں ہے تو آپ خود اس کی تشریح سمجھ سکتے ہیں کہ شہر کیا کہنا چاہتے ہیں آپ خود دیپلی بات کو جانتے ہیں پھر بھی کچھ لفظ ہیں جو سے مشکل ہیں تم آپ کو وہ لفظ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو انداز ہو جائے پھر بھی اگر آپ کو نظیر اکبر آبادی کی اس نظم کے تشریح چاہیے تو آپ لکھنا نیکی اور بدھی آگے لکھنا اس کے ایڈیو ویزن آپ کو یہ نظم مل جائے گی دس وی کلاس میں میں پڑھا چکا ہوں اور بہت ڈیٹیل میں اس کی تشریح ایک ایک لائن ایک ایک ہرف ہرف کی بہت ڈیٹیل میں تشریح کی گئی ہے آپ آج سے جا کے چیز کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو نہیں چاہیں کوئی پرابلوم نہیں اس میں مشکل الفاظ کیا ہے وہ دیکھ لیجئے یہ میں نے کیوں لکھے ہیں یہ وہ ہیں جو بک میں لکھے گئے ہیں آپ کی اور زیادہ ترین یہی سے سوال آپ کے بن جاتے ہیں جہاں پینسی آڈی سیلیبس ہوتا ہے وہی سے سوال سب سے دہ پٹ اپ کیے جاتے ہیں آدل پرستی یعنی انصاف پرستی شمشیر یعنی تلوار تبر یعنی کلہاڑی جیسا بڑا پھاوڑا ہوتا ہے گھتیار ہوتا ہے اسے تبر کہتے ہیں اور ساؤت کی موئیم ہوتا ہے سنا یعنی بھالا ایک ہوتا ہے سنا تاریف خدا کی سنا ناکس ہے سنا نون گلنا ہے سنا یعنی بھالا بھالا یعنی اونچا بلند نان یعنی روٹی میٹھی روٹی جو ہوتی ہے غر کرنا یعنی ڈبونا نیہرنی ناکھون کاٹنے کا آلہ یہی لفظ یاد کرنا دوستوں نیہرنی بہت عجیب سا وارڈ ہے اور کافی بار پوچھا بھی جا چکا چھوٹی اگلاس میں تو نیہرنی ناکھون کاٹنے کا آلہ جس کو ناکھون کاٹنی کہتے ہیں دست بدستی یعنی ہاتھوں ہاتھ ایک ہاتھ سے دینا دوسرے ہاتھ سے لینا یہ کیا ہوتا ہے سسٹم ہوتا ہے پروسس ہوتا ہے یہی دنیا کا نظام یہی دنیا کا سسٹم ہے تو دوستوں چوکی میں یہ نظمیں بھی آپ کو پڑھا چکا ہوں اس کے بعد کچھ محاورے ہیں جو میں آپ کو پی ڈی ایف دے دوں گا آپ بیٹھ کے اسے پڑھتے رہیے آرام سے تو یہاں پر آپ کا دوستوں کیا ہوتا ہے ابو رہان کا تفصیلی جائزہ وہ میں آپ کو پی ڈی ایف میں دے دوں گا آپ پڑھ لیجئے گا مختصر جائزہ ہے میں ایک بار پڑھ دیتا ہوں آپ کو آپ کو سن لیجئے کہانی گروپ میں ساری بات ہیں آپ یاد رکھ پائیں گے تاکہ اور ڈیٹیلز والی چیز ہیں جو وہ پی ڈی ایف میں دے دیں گا نظیر اکبار آبادی کی حیات و خدمات کا مختصر سا جائزہ ایک شنگچپت ویبران کیا ہے دیکھئے نام ولی محمد تھا اور نظیر تخلص کرتے تھے والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا احمد شابدالی کے حملے کے زمانے میں دلی چھوڑ کر اب اپنے خاندان کے ساتھ یعنی اپنے ماں اور نانی کے ساتھ آگر آئے اور اکبار آباد ہو اکبار آباد ہو اکبار آبادی ہو گئے تاریخ اور عدب مرتب کرنے والے کے لیے ایک بڑی دقت نظیر اکبار آبادی کے سلسلے میں ہوتی ہے وہ یہ کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں کس دور کے شورا کے ساتھ رکھا جائے یہ بہت اہم بات ہے دوستوں ان کے صحیح تاریخ پیدائش معلوم نہیں لیکن ڈاکٹر رام بابو سکسینہ نے سکسینہ کا خیال ہے کہ حملہ نادر شاہی کے وقت دہلی میں پیدا ہوئے تھے یہیں قرین قیاس بھی ہے کیونکہ انہوں نے طویل عمر پائی تھی اور ان کا انتقال اٹھارہ سو تیس میں ہوا تھا اگر پیدائش سترہ سو انتالیس یا چالیس کے قریب مان لی جائے تو البتہ نظیر کے اہد معین کرنے میں کچھ آسانی ہو جاتی ہے فکس نہیں ہے لیکن سترہ سالیس آپ کے کتاب میں لکھا ہے کئی سترہ سو انتالیس بھی لکھا ہے کہیں گے اس میں اختلاف ہے کئی لوگوں میں پھر بھی زبان پھر بھی زبان ترجہ بیان اور موضوع کے لحاظ سے ان کو کسی دور سے وابستہ کرنے میں خطائی فیصلہ کرنا باقی رہ جاتا ہے ہم ان کو اپنی دنیا آپ سمجھ کر ہر دور سے الگ رکھتے ہیں ان کے کلام کے خصوصیات خود ایک دور کی خصوصیات کا برابر ہیں ڈلی سے وقت انقلابات کا گہوارہ تھا سیاسی ساماجی تبدیلیاں رہو رہی تھی نظیر کی شاعری کو بھی انہی تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی سمجھا سمجھنا چاہیے کیونکہ غزلوں کی رسمی شاعری کو الگ کرنے کے بعد نظیر کا نہ تو کوئی ہم عصر دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی زبان اور نہ ہم زبان انہوں نے میر کی قنوطیت اور سودا کی حمیگیری بھی دیکھ دیکھی وہ درد کے تصور سے بھی آشنا تھے جنعات کے معاملہ بندی مسحفی اور انشاء کی چوٹوں کا نظارہ بھی انہوں نے کیا لیکن دلی اور لکھنوں کے مرکزوں سے دور دور رہ کر اپنی ایک الگ شاہ رخ ایک الگ رستہ تیار کیا جس پر وہ خود ہی چلے اور دوسرا کوئی قدم نہ بڑھا سکا اس بات کو ڈی بٹی سمجھاؤں گا بات میں آپ کو نظیر ایک قناعت پسند طبیعت لے کر آئے تھے قناعت کہتے ہیں جو ملا ہے اسی میں سبر کر لینا سنتوشت لائف درباروں سے وابستگی نہ تھی ان کا حلقہ احباب وسیع تھا اور اس حلقے میں امیر و غریب عالم و جاہل پیشاور غیر پیشاور ہندو اور مسلمان کسی کی قائد نہ تھی اس وسیع النظری اور وسیع مشربی کا اثر ان کے کلام میں بھی نمائی ہے نواب سعادت علی خان نے لکھنوں بلایا مگر نہیں گئے اور تقریبا عمر بھر آگراہی میں لالا بلاس رام کے یہاں معلمی کر کے شاعری کرتے رہے کلام کا زیادہ حصہ بھی لالا بلاس رام کے یہاں سے ہی ملا ورنہ نظیر کو خود اس کے جمع کرنے کا خیال نہ تھا ضعیفی میں فالج سے انتقال ہوا بڑا پہ میں کسے کا انتقال ہوا فالج سے ہوا جاہ تو میرا خیال ہے فالج لکھوے کو کہا جاتا ہے شاید نظیر کی آزاد زندگی میں شاعری کو نئی راہوں پر جانے کا خوب موقع ملا پابندیوں کی کمی میار کی قید سے آزادی زبان کی لطافتوں کی جھگڑے سے نجات حاصل ہونے کی وجہ سے نظیر کو اپنی شاعری کی دنیا وسیع کرنے کا موقع بھی مل سکا اور انہوں نے غزل سے ہٹ کر نظموں پر اپنی ساری توجہ صرف کر دی یعنی خرچ کر دی غزلوں میں تغزل کی قیفیت بہت ہے ڈاکٹر رام بابو سکسینہ مصنف تاریخ عدب اردو کا یہ کہنا ہے کہ لکھنوں کا قدیم طرز چھوک جو کی چھوکا بھی نہ گیا ہو شاید نظیر کی گزلوں کے اشار کے پڑھنے کے بعد زیادہ صحیح نہ ثابت ہو جن میں خارجیت اور رعایت لفظی ہے کولیات نظیر کی کچھ نظمیں ایسی معلوم ہوتی ہیں جو پیشاور دوستوں کی فرمائش پر کہیں گئی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو ممکن ہے لالہ بلاس رام کے لڑکے یعنی اپنے شاگرد اور اپنے شاگرد کو خوش کرنے کے لیے جانوروں اور چڑیوں کے بارے میں لکھی گئی ہیں لیکن ان میں بعض نظمیں ایسی بھی دیکھی جا سکتی ہیں جن میں تصوف کا کوئی مسئلہ اشاروں کی نائم میں بیان ہوا ہو نظموں کا زخیرہ بھی کافی ہے جو جوانی اور جوانی کے سرمستیوں کا ذکر کرتی ہیں اگرچہ لہجہ اور انداز بیان کہیں غیر متعدل ضرور ہو گیا ہے لیکن موضوع کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ ناغوار ہو پھر ان نظموں کی تعداد بھی کم نہیں ہے افلاس کی زندگی کو فطرت کی رہنائیوں کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے یہ زندگی کی تکلیفوں کی تصویر کھینچی گئی ہے چاہے وہ غریبی اور بڑھاپے کی وجہ سے ہو یا عشق یا کسی اور سبب سے لیکن جن نظموں کی وجہ سے نظیر کا نام زندہ رہا وہ ان کی واضحانہ اور ناسیحانہ نظمیں ہیں جن میں کہیں تمثیل کی مدد سے اور کہیں صاف صاف لفظوں میں زندگی کی بے سباتی اور موت کا یقین دلانے کی کوشش کی گئی ہے جوانی میں جتنی رندی اور سرمستی عمل معلوم ہوتا ہے مذہبی نظموں میں جہاں اسلام کے بعض رہنماؤں کا ذکر ذکر ہے وہاں گرونانک بھی آتے ہیں اور ان کی کلیات کا خاصہ ہندو مذہب کی روایات اور تہواروں کے رنگین اور دلکش بیان کے لیے بھی وقف ہے جیسا کہ بھی بیان ہوا کہ ان کا تعلق کسی مرکز سے نہ تھا اس لیے وہ عوام کے قریب آئے اس لیے ان کو وہ زبان بھی اختیار کرنی پڑی جو عوام کے لیے قابل فہم ہو جو آرام سے سمجھ میں آ جائے اپنے انداز بیان کے لیے حاصل یہ نظیر اکبر آبادی کا مرتبہ بہت بلند ہے انہوں نے نظم کی زبان موضوع کے اعتبار سے بنائی ہے چنانچہ نظیر کی کلیات کا مطالعہ کرنے والا مختلف قسم کی زبانوں کے حل کے دیکھے گا جو موضوع کی مناسبت سے اس کے گرد کھینچے گئے کھینچے گئے ہیں نظیر کے یہاں جو شاعرانہ واقعات اور بیان کے صداقت ملتی ہے اس میں اگر خیال کی گہرائی اور تاثیر کی تیز نشتر نہیں لیکن پھر بھی وہ ہمیں یہ ماننے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم نظیر کو ایسا شاعر مانے جس نے اپنی نظم کا مواد روزانہ کی زندگی سے حاصل کیا اور اسے اپنے رنگ میں پیش کیا یہی سبب ہے کہ ان کے یہاں مقامی رنگ کافی ملتا ہے وہ کسی وقت خالص مثالی چیزیں نہیں پیش کرتے بلکہ اپنے گرد و پیش کے مناظر اور واقعات کو ایک پرخلوس سادگی کے ساتھ سامنے لاتے ہیں ان کی زندگی اور شاعری میں ایک طرح کی ہم آہنگی ہے جو نظم لکھنے والوں کے لیے ضروری ہے نظیر کے بارے میں ناقاد انہیں مختلف قسم کی رائے قائم کی ہے کسی نے انہیں شاعر ہی نہیں مانا ہے یہ بات میں پہلا کو بتا چکا ہوں کسی نے انہیں انیس وغیرہ سے بڑا شاعر سمجھا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ شاعر تھے مگر صفحے اول کے نہیں ڈاکٹر سکسینہ نے مختصر لفظوں میں لکھا ہے کہ نظیر میں سودا کا زور ہے میر کی بلند پروازی ہے انشاء کی ذرافت اور غالب کا تصوف نظر آتا ہے اور یہ کہہ دوستو نظیر کی خاصیت ہے اس کے بعد دوستو نظیر اکبر آبادی کے حیات و خدمات کا تفصیل ہی جائزہ ہے کچھ پیجز یہ بھی ہیں آپ 27 نمبر پیج کے بعد تھوڑا اور پیجز ہیں پورا ویڈی تو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا تو آپ کیا کریں بعد میں پی ڈی ایف میں چیزوں کے بعد میں ڈال دوں گا آپ وہاں سے بیٹھ کر پڑھ لیجئے گا اس کے بعد نظم ہے آپ کو سب چیزیں پی ڈی ایف پروپ میں مل جائے گی ڈیٹیلز آپ پڑھتے رہیے گا آپ دوستو کرتے ہیں آج کے ٹاپک کی بات ہو سکتا ہے آج کافی سارے لوگوں کو میں نے گروپ سے ریمون کر دیا ہے ٹیلی گرام گروپ سے تو ان کو کافی افسوس بھی ہوگا شاید اس بات کا کیا کہتے ہیں مجھ پہ گصہ بھی ہوں گے کہ سر نے گروپ سے ریمون کیوں کیا تو ساری چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں گروپ میں میں ٹائم ٹو ٹائم میسج کرتا رہا ہوں اور کافی سارے ٹاپکس کافی ساری باتیں جو آپ کے ذہن سے چھوٹ رہا جائے اس لئے میں آپ کو پی ڈی ایف کے دو ویڈیو بنا کر دیئے تھے دونوں ویڈیو میں الگ الگ باتیں میں آپ کو سمجھا ہی تھی بہت زیادہ ڈیٹیل میں میں بھی آپ کو نمبر مل جائیں گے وارٹس اپ سے کونٹیک کرنے کے لیے امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ٹاپکس آ گیا ہوگا کلیر ہو گیا ہوگا پورا ٹاپک اس کے بعد کوئی سوال رہ جاتا ہے تو کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے گا انشاءاللہ اس کے بارے میں نیکس ویڈیو میں جان کر آپ کو دینے کی کوشش کی جائے گی اور کافی دن سے دس ویڈیو کے ساتھ تب تک خوش رہی آباد رہی خدا حافظ